اسلام علیکم ہاپ یا رال ڈوئنگ ویل آج ہم ڈسکس کریں گے یو ای مارکٹ میں کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ ٹریڈ مارک کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یو ای کی مارکٹ میں ہم جنریک کے ساتھ میٹو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کوئی اس میں ایسی پروڈکٹ کو نہیں لینا ہوتا جس کا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ریجسٹر ہوتا ہے لیٹس پوز اگر کسی کا ٹریڈ مارک ریجسٹر ہے برینڈ ریجسٹر ہے اگر ہم نے اس کو میٹو کر لیا تو ہماری جو لسٹنگ ہے وہ کلوز ہو جائے گی مین کے ہمارا اکاون بھی ڈیکٹیویٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے بچنا ہوتا ہے ہم نے جو ہے دیکھ کے ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے اور جیس کو ہم نے پہلے خود سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو برینڈ ہے وہ ریجسٹر تھا یا ہے کہ نہیں ہے تو تب جا کے ہم نے اس کو میٹو کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کیسے پتا چلے گا کہ جو ہمیں میٹو اگر ہم برینڈ ہے اس کا جو اب سکر ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ سے برینڈ پروڈٹس لیہی ہے اگر ہم برینڈ پروڈٹس لے رہے ہیں تو میین کے جنیرک ہوں گی لكن اگر برینڈ پروڈٹس ہیں لیکن اگر زمان اوج کی میک کہ ایک برینڈ ہے اس کا ٹریڈ مارک گسٹر نہیں ہے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں اب یہاں جیسے کہ میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں یہاں سے ہم ایک کر لیتے ہیں کوئی ایک برینڈ لیتے ہوں چیک کرتے ہیں کہ اس کا ہم نے ٹریڈ مارج ہے وہ کیسے چیک کرنا ہوتا ہے یہاں سے مارے پاس ایک یہ والا برینڈ ہے چلیں میں اس کو لے لیتی ہوں اس برینڈ کو تو ہم اس برینڈ کو کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد آپ گوگل پہ جائیں گے ڈریڈمارک ریسرچ ڈریڈمارک ریسرچ آپ اس کو جو ہے وہ سرچ کریں گے آپ کے پاس جو ہے نا یہ والی ویب سائٹ آئے گی اس طرح آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے ویب سائٹ کو اب یہاں پہ آپ کا جیسے ویب سائٹ آ رہی ہے اب جہاں پہ جو ہے آپ اپنا ڈریڈمارک سرچ کریں گے اب کیسے کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں سے اپنی جو جس بھی آپ کنٹری میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کنٹری چوز کریں گے ہم نے کس کنٹری میں کرنا ہے یہاں سے آہ ہم نے کرنا ہے کس میں یو ای میں تو یہاں پہ یو ای کو ہم فائنڈ آٹ کریں گے یہاں سے دیکھیں ایشیا ایشیا کے ممالک میں ہم نے کرنا ہے ایشیا میں ہی آتا ہے نا وہ یو ای اب یہاں پہ دیکھیں آہ یونائٹڈ ارب ایمراس اس کو ہم نے کیا سلٹ کیا سلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنا برینڈ جو ہے پیسٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کریں گے سرچ اور دیکھتے ہیں کہ مارے پاس جو ہے وہ اس کا کیا ریزلٹ آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگزیکٹ نام وہی نام مین کے مارے پاس نیچے آ رہا ہے مین کے یہ جو ٹریڈ مارک ہے اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹر ہے اس برینڈ کو ہم جو ہے میٹو نہیں کر سکتے اس کے پروڈرٹس کو ویڈاوڈ اس کی پرمیشن ہم سیل آؤٹ نہیں کر سکتے اب اس کا جو برینڈ ہے وہ ریجسٹر ہے تو اس لیے ہم جو ہے اس کو سرچ اس کو ہم وہاں پہ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور چیز دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کسی اور کا دیکھ لیتے ہیں اسی طرح یہ برینڈ ہے اس برینڈ کا بھی چیک کر لیتے ہیں اس برینڈ کا کیا نام ہے یہ ہوم برینڈ ہے اور اس کا دیکھ لیتے ہیں ہوم اینڈ کچن کا برینڈ ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ ریجسٹر ہے ہوم برینڈ کو ہم یہاں سے کوپی کریں گے اور اس کو ہم اسی طرح چیک کریں گے جس طرح ہم نے جو ہے لاسٹ ون چیک کی ہے یہاں سے ہم اس کو کوپی کریں گے اور جا کے ہم اس کو پیسے ادھر پیسٹ کریں گے اب ہم نے پہلے یہ والا کیا تھا اب ہم دوسرے والا کر رہے ہیں اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ رہا کے پیسٹ کر دیں یہ ہمارے پاس پہلے والا کوپی ہو گیا ہے یہ والا brand تھا ہمارا دوبارہ سے کرتے ہیں یہ والا brand تھا اس کو copy کیا اور اس کو یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے کیا تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو brand ہے وہ register ہے کہ نہیں ہے اس کو search کریں اب ہی تھوڑا سا time بازا فالے دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس brand کا کوئی بھی trademark یہاں پہ ہمیں find out نہیں ہوا مینکہ اس کا کوئی trademark register نہیں ہے اس کے ساتھ اگر ہم me too کرتے ہیں تو ہمیں کوئی issue نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو برینڈ ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے لیکن اگر ہم جو کہ ہم نے پہلے چیک کیا اس کا اگر ہم اس کو میٹو کرتے ہیں تو ہماری جو لسٹنگ ہے وہ کلوز ہو جائے گی ہمارے ایکاؤنٹ پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا تو اس طرح جو ہے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے ٹریڈ مارک کو یہ ویب سائٹ ہوتی ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے ہم نے جو ہے وہ ٹریڈ مارک کو چیک کرنا ہوتا ہے آپ نے کسی بھی کنٹری کے لیے اپنے ٹریڈ مارک کو چیک کرنا ہے تو آپ یہاں سے اپنا وہ جو ہے ٹریڈ مارک چیک کر سکتے ہیں یوکے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یویسے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ نے بٹ سیٹنگ جو ہے وہ اس اکارڈنگ اپنی کر لینی ہے تو یہ ویب سائٹ ہے اس سے آپ جا کے اپنا ٹریڈ مارک چیک کریں گے آئی تنگ آپ کو جو ہے وہ چیزوں کی سمجھ جائی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کے کوئی کوسٹن ہے کوئی کیوری ہو تو آپ نے اسے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ